اللہ علیہ وسلم ہمارا درجہ بلند کرتا اور اس میں دنیا اور آخر میں کیا فائدہ ہوں گے جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جو بھی انسان ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی درجہ ہوگا لیکن یہ خاص درجہ کی بات ہو رہی ہے تو یقین یہ وہ درجہ ہے جہاں اللہ رب العزت بے حساب بخشے گا ان کا حساب ہی نہیں ہوگا کیونکہ خاص کی بات ہو رہی ہے جب خاص کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کے نام ہیں اللہ ان کو بغیر حساب سے بخشے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی سفارش بھی کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو اللہ کی عامل سے بخشے جائیں مگر دوسرے گناہ گاروں کو بخشش کا سبب بھی بنیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں کیسے یہ بن سکتے ہیں ہمیں اللہ کا ذکر کرنے سے تو سبحان اللہ ازتیں بڑھیں گی لیکن ہم کیسے اس کو بڑھ سکتے ہیں اپنے درجہ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ ذرا گور کرتے ہیں اب اللہ کا ذکر کیسے کریں اور کیسے درجہ بڑھے گا دین اور دنیا کی بات کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر ہم دنیا میں کیسے کر سکتے ہیں یہاں بڑے ظرف کی بات ہے کہ کوئی بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے بڑے کمال درجہ کی بات ہے جی بڑا مقام ہے اس کا اور اللہ نے بڑی اس کو طاقت دی ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے پھڑی مشکل سی بات ہے نہ ممکن نہیں ہے مشکل سی بات ہے اب یہ مشکل کو دیکھتے ہوئے صوفیاء نے تصفق کی زبان میں یہ کہا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر ترجمہ اس کا یوں ہے کہ جو سانس ہماری نکل رہی ہے اگر وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو وہ کافر والی ہے اب ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں تو دنیا میں یہ جو صوفیاء کی جو بات ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر یہ کیسے پورا کریں گے ہم کیا دنیا کمانا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی تو اللہ کے ذکر میں آپ کو پتا چلے گا اگر آپ گھر سے چلتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلتے ہیں تو جب تک آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو اتنی نیکیاں آپ کے نامہ عمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں اگر آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم پہ نیکیاں لکھ رہی ہیں اگر آپ اپنے رزقِ حلال کمانے کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور پھر اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں پیسے کمار کر رہے ہیں نفع کر رہے ہیں اگر وہ حلال طریقے سے کمار رہے ہیں تو رزقِ حلال تو این عبادت مطلب آپ پھر بھی ذکر میں ہیں اس کے بعد اگر آپ پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جھوڑ نہیں بولتے ہیں کسی کے ساتھ چلتے ہوئے دھوکہ دہی نہیں کرتے ہیں تو این آپ عبادت میں ہیں ذکر میں ہیں تو یہی تو اللہ کا ذکر ہے دنیا میں یہی تو درجہ بڑھتے ہیں اور آج بھی دیکھئے گا اس پور فتن میں بھی اس پور فتن دور میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ تلے گا اماندار لوگوں کی بڑی قدر ہے اللہ والوں کی بڑی عزت ہے یہاں بھی درجہ بلند ہو رہے ہیں وہاں بھی درجہ بلند ہو گئے تو یہ تو دنیا کی بات ہے چھوٹی سی جس کو اب سمجھیں گے تو بہت بڑی باتیں ہیں کہ آپ کو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہنا ہے تو جو سنت کا طریقہ ہے اس کو پناہ لیں جو سچ والا راہ ہے وہ یہ پناہ لیں جو سرات مستقیم کی کوشش ہے وہ کرتے رہے ہیں تو اب دین کی بات کرتے ہیں دین میں اب بات ہو رہی ہے درجہ بلند ہونے کی اور پھر جب دین میں درجہ بلند ہو تو پھر اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے اور جب اللہ کا ذکر ہو تو پھر یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا اللہ کا ذکر ایسے کرنا ہے حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ منافق آپ کو ریاکار سمجھے دوسری حدیث کا مفہوم سنیے کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھو اب دیوانے کے دو معنی ہیں ایک پاگل اور ایک وہ جو خوب جائے اس چیز میں جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دیوانہ اب پاگل تو یہاں لگ نہیں سکتا اس کی وجہ ہے کہ یہ کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے تو اب دیوانہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے تو جب اس کو دیوانہ کہا جائے گا تو وہ اللہ کی محبت میں خوب چکا ہے یا وہ خوب رہا ہے یا وہ خوبا ہوا ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایسے ذکر کرو کہ تو تمہیں دیوانہ سمجھے یعنی ایسی محبت کرو اب اللہ سے محبت کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کرو سب سے بڑی بات کہ آپ پانچ وقت کی نماز کو اپنی عادت بنائیں اگر نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے نہیں ہے تو کیونکہ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی نقلی عبادتیں کریں گے میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ہوا میں رہے گے وہ قبول نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کو چھوڑیں اور نفل کی عبادت کرتے رہے اور کہیں کہ جی میں یہ عالی عبادت کر رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا نماز کو اپنائیں پانچ وقت کی نماز ہر حالت میں فرض ہے جان ہے سانس ہے اور عقل ہے تو نماز فرض ہے اگر جسم میں طاقت نہیں ہے پھر بھی جس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو آنکھ کے اشارے سے ہاتھ کے اشارے سے نماز فرض ہے وہ تو پڑھنی پڑھے گی لیکن اس کے لئے ذکر جو ہے وہ کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک اللہ اللہ جی اب کئی صوفیاء اس طرح بھی ذکر کر کے گئے ہیں اللہ 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 اور کئی صوفیاء اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کئی پڑھتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کئی پڑھتے رہے ہیں اللہ اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اب اس ذکر کو بھی اگر آپ پنانا چاہتے ہیں تو دل سے پنائیں ضرور کریں ضرور اپنے وضائف میں رکھیں درجے بلند ہوتے ہیں یاد رکھئے گا اللہ کا ذکر دلوں کے زنگوں کو بٹاتا ہے پھر درجے بلند ہوتے ہیں پھر اس شخصیت میں فرق آتا ہے پھر انسان کو انسان بننے کی کوشش ہوتی ہے جب اللہ کے ذکر سے اپنا دل ترو تازہ رکھیں گے تو یقیناً وہ زنگ اتر جائے گا وہ کالک اتر جائے گی شیطان کا گھر نہیں بنے گا وہاں محبت اللہ کی رہے گی تو اللہ اللہ ہوگی جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں پھر کچھ بھی غلق نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ ذکر کو کرنا چاہتے ہیں تو آج میں ایک وظائف میں سے ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کو چاہیے کہ اس میں آزم بنائیں اس میں آزم کا اکثر لوگوں کو نہیں بتا تو یہ کوئی شریعت کی پبندی نہیں ہے یہ کوئی شریعت کی سنت نہیں بتا رہا میں یہ نفلی عبادت کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام یا اللہ کی صفات کسی ایک صفات کو پکڑ لیں جیسا کہ اللہ کا نام ہو گیا آپ اللہ کی کوئی صفات لے لیں کوئی ایک نام یا کوئی ایک صفت اللہ کی لے لیں اور اس کو اپنا ممول بنائیں اور اس کی تدات اپنے اوپر لاغو کریں شریعت کی پبندی نہیں ہے پھر بھی آپ محبت سے جتنا چاہیں اس کو اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ محبت ہے ہر انسان کی اپنی اپنی محبت ہے اللہ سے جو چاہے اس کو اپنے فرض ادا کرے تو جنت لے لیں جو چاہے اپنے محبوب کو یاد کرتا رہے تو جنت لے لیں تو اس لیے اپنے اپنی محبت کی باتیں ہیں صاحب آپ محبت کو بڑھائیں اور اس کو طریقہ میں صوفیہ کا بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک اللہ کی صفت لیں اللہ کا نام لیں اور اس کو جو کسرت ہے جو اس کی تدات ہے اپنے اوپر لاگو کر لیں مثال کے طور پر میں سو دفعہ روز پڑھوں اب آپ نے سو دفعہ روز پڑھ لیں ایک ٹائم بنا لیں سو دفعہ اپنے روز پڑھ لیں اور پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے اس میں آپ نے بات کسی سے نہیں کر لیں بس خالص اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کیجئے اور پھر ایک عرصہ جب گزرے گا صوفیہ تو چالیس دن کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ایک دنوں کی نیوریشن کو چھوڑ دیجئے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور زندگی کا ممول بنا لیں یہ کوئی کٹے بانے سودا نہیں ہے پھر اگر یہ پڑھتے پڑھتے آپ کی زندگی کا ممول بند گیا مثال کے طور پر اگر آپ خموش ہیں پھر بھی زبان چاری ہے کچھ پڑھنا تو فوراں وہی لفظ نکلے جو آپ نے ممول زندگی بنایا ہوا تھا تو اسے اسم آزم کہتے ہیں اس کا فائدہ جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو مشکل کا پریشانی سامنا ہو تو اللہ کے ذکر کو بلند کریں سب سے کلی بات اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں دوسری بات جو اس کے بعد صوفیاء لکھتے ہیں کہ جو اسم آزم ہوگا جو آپ نے ممول بنایا ہوگا جو آپ کی زبان پر کسرت رہے گی جیسے ہی آپ یہ ذکر سٹارٹ کریں گے اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا اس کی وجہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ ان لفظوں کی یہ جو صفتیں ہیں اللہ کی یہ قرآن کے لفظ ہیں اور جب قرآن کے لفظوں کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اللہ تعالی نے فرشتوں کو محافظ بنایا ہے اور جب آپ صفت کو پڑھتے جاتے ہیں جو محافظ ہوتے ہیں یہ آپ سے منحوس ہو جاتے ہیں جب آپ سے منحوس ہوتے ہیں پھر جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دے تو وہ بھی کہتے ہیں آمین اور جب آپ کہتے ہیں آمین وہ آپ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں آمین آپ کی دعاوں میں وہ کہتے ہیں آمین تو جب وہ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر کئی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں تو یہی ایک طریقہ رائے صفیاء کا کہ وہ اپنی زبان سے ایک اسم کو اپنا اسم آزم بنا لیتے تھے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے لوگوں نے اسے کئی فیض نہیں ہے جو بھی ذکر زبان پر لے آئے اور اس کو ممول بنا لے تو وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں کسی کے سابنے بھی کسی کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ اس کو ضرور پیسے نماز دے گا یہ اللہ کی محبتیں ہیں اور اللہ کے ذکر کی تو برکتیں ہی بڑی ہیں ہمیں ضرور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اگر اپنا درجہ بڑھانا ہے تو پھر کسرت سے ذکر کرو یہ سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا اس سے دنیا اور آخر دونوں بہتر ہو سکتی ہے جو دنیا کوئی صاحب سے اگر ذکر کرتا رہے تو دل میلہ نہیں ہوگا یقینا وہ حرام نہیں کمائے گا وہ حق اللہ کی کوشش کرتا رہے گا سرات مستقیم کے رستے کی تلاش کرتا رہے گا کیونکہ وہ ذکر کرتا رہے گا تو اس کا دل صاف اور پاک اور زن سے دور رہے گا اسی طریقہ سے اگر آخرت کو دیکھیں تو ذکر کرنے والوں کو رسول اللہ نے فرما دیا کہ درجہ بلند ہوں گے اب دونوں طرح کے دربار ایک دنیا جہاری بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دربار رب العالمین صرف قیامت والے دن ہی صرف ہوگا ایسا نہیں ہے یہ دنیا بھی دربار ہے رب کا اللہ نے دربار لگایا ہوا ہے مالک دے رہے سب کو کسی کو جھولیاں بھر بھر کے کسی کو سزائیں ہو رہی ہیں کسی کو مقافات عمل کے نام سے سن رہے ہیں سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک دربار ہے وہ بھی ایک دربار ہے اس دربار میں بھی درجہ چاہیے تو ذکرِ خدا یعنی حق کا لال سنتوں پر عمل اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں کوشش کریں جتنا ہو سکے نفلی ذکر نفلی عبادات کی جائیں کوشش کریں اچھا بولیں اچھا اخلاق ہو آپ کا تو یقین کریں آپ این عبادت میں ہیں این ذکر میں ہیں اگر آپ کسی کو برا مشورہ نہیں دے رہے بری محفل نہیں سجاتے برے لوگوں میں نہیں بیٹھتے برے لوگوں کے ساتھ نہیں آپ تعاون رکھتے تو پھر یقینی طور پر اور آپ ذکر میں ہیں عبادت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے گا یہی ایک طریقہ کارہ ذکر کا اگر آپ نے دنیا اور آرد کے بلند درجے تک پہنچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو کنائی ہے اور اللہ کا ذکر رسول اللہ کی سنت اور اللہ کے نام کی بار بار کسرت ہے اللہ ہمیں صحیح طریقہ سے دل سے اپنے ذکر کے لیے ہماری زبانوں کو تر رکھے تاکہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مسروف رہیں مشغول رہیں مبتلا رہیں اور یہی ہمارا مشغلہ رہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ